اگلا بندو جسے ہم سمجھنا چاہیں گے وہاں ہے میسوپٹیمیاں دکشن میسوپٹیمیاں راجہ اور مندر شہروں کے وکاس کے فلفروپ جو دشائیں بتائی گئیں پانچ اس میں ایک دشا تھی پتھروں کی کمی اور پرنام سروپ ایٹوں کے نرمان پر جور یہاں ہم ایک نئے بندو پر آتے ہیں اور وہاں ہے دکشن میسوپٹیمیاں میں راجہ اور مندر میسوپٹیمیاں میں پانچ ہزار ہیسوی پورو کے آس پاس بستیاں پرارم بھوئیں پانچ ہزار ایسوی پورو یعنی آج سے لگ بھک سات ہزار ورش پورو بستیوں کا پرارم بھوا ندیوں کے کنارے فرات ندی اور انجز ندیاں تھی اس کے کنارے ان میں سے کچھ بستیاں جو ہیں وہ شہروں میں تبدیل ہو گئیں سمجھ کے ساتھ ساتھ جیدہ انکول واتورن پانے پر یہ تبدیل ہو گئیں اور ان میں جو تبدیل ہوئیں ان میں سمیر میں تین پرکار کے شہر پن پے تین پرکار کے شہر وکسط ہوئے پہلا دھارمک دوسرا شاہی اور تیسرا تھا ویعا پارک پور میں آپ کو جانکاری ملی ہے کہ ہر شہر کسی نے کسی خاص مقصد کے لیے جانا جاتا ہے ایک سمجھ آتا ہے جب یہ شہر کسی وششت کاریوں کے لیے جانے جانے لگتے ہیں یا شہر کے مارگ وششت کاریوں کے لیے جانے لگتے ہیں جانے جانے لگتے ہیں تو ایسے ہی میسو پٹرمین کے سبتہ کے کال میں بھی یعنی آج سے سات ہزار یا پانچ چھ ہزار ورش پور بھی جو اس تتکالین شہر تھے جو آپ نقشے میں دیکھیں گے ان شہروں کو مول تہ تین بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے ایسے شہر جن کا سمبند دھارم سے تھا جو اپنے دھارمک پروریت دھارمک رجحان دھارمک گتویدیوں کے قارن بڑھے وہاں دھارم کا بول بالا جادہ رہا دوسرے شہر شاہی یعنی وہ شہر جن کا ورچسو جن کا پربھاؤ اس لیے رہا کیونکہ وہاں شاہی پریوار راج کاج اور جو شاسک لوگ تھے شاسک ورگ ان کا پربھاؤ وہاں زیادہ تھا تو اس لیے وہ شہر بڑے محل وغیر وہاں زیادہ تھے اور تیسرا ہے ویاپارک شہر بہت چامان ان کو آیات کرنا پڑتا تھا سونا چاندی تامبہ رانگہ پتھر آدھی آدھی جس کے قارن ویاپارک سنگٹھنوں کا نرمان ہوا ویاپارک سنگٹھن بنے اور پرنام صورت ان شہروں نے بھی ان میں سے کچھ شہروں نے بھی ویاپارک نجریہ اپنا بنا لیا اور وہ اپنے اپنے کشیتر میں ویاپار کے لیے جانے لگے ان کی پہچان بنی تو اس لکھار دھار میں شاہی اور ویاپار ایک تین طرح کے شہر رہے ان شہروں کا تماج میں خاص اسطحان تھا پتھروں کے بھاؤں کے باوزود اور خاص کر دکشن میں میسو پٹیمیا میں جہاں پتھر بہت کم تھے بڑے درلپ تھے وہاں پر ایٹوں سے ہی کاری شروع ہوا اور ایٹوں کا جیدہ سے جیدہ پروک شروع ہو گیا نرمان سانچوں میں کرتے تھے سانچوں کے بعد اس کو پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اور اس پہ پارنگت ہونے لگے اور انہوں نے آگ سے بھٹی سے ایٹوں کو پکانا شروع کیا پھر وہاں سے اس کو بعد میں دھوب بھی دکھا کر سکھانے کی پرکریہ جوڑی اور اس پہ کار ایٹ نرمان ایک بہت بڑا کام ہو گیا اور مندر نرمان جو ہے وہاں ان میسوپٹامیائیں یا اسیریائی ثبتہ کا ایک مہتپون حصہ بن گیا پتھروں کی کمی کے باوجود مندر نرمان کے لیے اسیریائی کے کئی شہر جانے جانے لگے اس کے ساتھ ہی ساتھ ان مندروں میں راجنیتک سنسطانوں کا بھی وکاس کیا گیا یعنی یہ مندر مات دھارمک گتیوجیوں کے لیے ہی اپنا استطر نہیں رکھے تھے بلکہ یہ راجنیتک گتیوجیوں کے کیندر بھی بن گئے تھے دھارمک درشتی سے جو مندر میسو پٹیمیا کی سبتہ کے سمیں پرسید تھے جو نگر دھارمک کاریوں کے لیے پرسید تھے اس کے لیے جانے جاتے تھے ان نگروں میں اور ویسے کہا جائے تو جو سبھی مندر تھے وہ مندر میسو پٹیمیا کے لوگوں کے ساماجک راجنیتک آرثک اور یہاں تک کہ ان کے انیہ دینندنی کے کاریوں کے کیندر بندو ہوا کرتے تھے یہ ایک طریقے تھے کیندر ہوتے تھے ایک دھوری ہوتے تھے اور ان کا جو جیون تھا وہ اسی مندر کے آس پاس ہی گھومتا تھا سارے انشتھان سارے کارے اور ان کا سارا جیون مندر کی آس پاس گھومتا تھا سمیریائی بہدیو وادی تھے بہت سے دیوی دیوتا مانتے تھے جو گاؤں تھے ہر گاؤں کے اپنے اپنے دیوی دیوتا ہوتے تھے ہر گاؤں کے اپنی دیوی ہوتی تھی لیکن ہاں یہ دیوی دیوتا جو گاؤں کے تھے وہ وہ اپنے آس پاس کے نگر کے مندر کے مکھے آرادی دیووں سے کسی طریقے سے جڑے ہوتے تھے یعنی آرادی دیو اور گاؤں کے دیوی دیوتاوں میں ایک طرح کا دیوی دیوتا تو ان کی سنکھیا بہت جیادہ تھی اور سم بلکل الگ الگ پرکار کے تھے ویسے تو کہا جائے تو جیادہ تر دیوی دیوتا پراکرٹک شکتیوں سے ان کی ویتپتی دیکھی جا سکتی ہے پراکرٹک شکتیوں کا ارد کیا پراکرٹی میں جو گھٹنائے ہوتی ہیں جو پراکرٹک ہے نیچورل جس میں مانوں کا کوئی حسطہ کھیپ نہیں ہوتا ادھارن کے لیے سورج کا اگنا ڈھلنا یعنی سورج چندر وایو پل پھول دن رات ورشا آدھی آدھی اگنی یہ جو ساری پراکرٹک چیزیں تھیں ان کو لے کر ان کے دیوی دیوتا تھے اور اس پراکرٹک شکتیاں مانوں ان دیوی دیوتاوں میں سماہیت تھی ایسا مانا جاتا تھا اداحان کر جیسے میں نے بتایا کہ ان انہ ان پریم ید کا پرتیق تھا اس کے دیوتا تھی ساتھ ہی اس کے دیوی تھی انانہ دیوی جو تھی وہ پریم ید کی دیوی تھی اور چندر دیوتا تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ دونوں اس کال میں اس سمبیتا میں کافی پرسید دیوی دیوتا مانے جاتے تھے سمیریوں کے بیٹ میں کافی پرسید تھے اسی طرح ایک این لیلی بھی سمیر میں پوجے جاتے تھے این لیلی کیا ہے انہیں راجاؤں کا سوامی مانا جاتا تھا یعنی دیکھئے راجہ یہ بڑا روچک ہے سمجھ نا کہ راجاؤں کا بھی ایک اپنا سوامی تھا ان دیوی دیوتا وں کے اترکت اور آگے ہم لیکن ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ این لیلی راجاؤں کے سوامی مانے جاتے تھے ان کے دیوتا مانے جاتے تھے اس کے بعد جو ہر نگر کا ایک مکھ دیوتا ہوتا تھا جو مکھ دیوتا اس مندر کے جگورات میں جسے ہم جگورات کہتے ہیں وہ ایک بڑے مندر میں جگورات میں ستھاپت کیا جاتا تھا اور جگورات میں مکھ دیوتا کے ستھاپنا کے ساتھ اسی کے آس پاس سمست راج نیتک دھارمک آرثک اور ساماجک گتی ودیاں ساماجک سماروں آدھی آدھی وہی ہوتے تھے نگر گرام میں رہنے والے لوگ نگروں میں یا گاؤں میں جو لوگ رہتے تھے وہ انہی آراج دیووں سے جڑے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے جیسا میں نے پہلے بتایا تو ایک طریقے سے گاؤں کے دھارمک وچاروں کا کسی طریقے سے شہر کے آراج دیو سے مکھ نگر کے مکھ آراج دیو سے سمبند ہوتا تھا ایک تالمیل سے سامن جس رہتا تھا مندر یوجنہ مندروں کا نرمان میسو پٹیمین کال میں تری پکشی ہوتا تھا اور ساتھ بڑا کیندر ایک ککش کے روپ میں جو ایک کیندر کے روپ میں دیمان ہوتا تھا اور دیوی دیوتاؤں کے پرتبہ ککش سے جڑا ہوا ہوتا تھا اور تھا بیچ میں ایک کیندر ککش اور اس کے آس پاس دیوی دیوتاؤں کے ککش اس کیندر ککش کے دونوں طرف گلیارے ہوتے تھے برامدے ہوتے تھے اور مندروں کی گتویدیا بڑھنے کے ساتھ ہی ایسا ایک آنگن اور چاروں طرف کمرے ہونے لگے یعنی تھوڑا سا روپ بدل گیا کیونکہ مندروں کا اپیوگ بھی مندروں میں ہونے والی گتویدیوں کا پرنام یہ ہوا بڑھتی ہوئی گتویدیوں کا پرنام یہ ہوا کہ مندروں کا روپ بھی تھوڑا بدل گیا اور اب بیچ میں کیندر ککش اور اس کے چاروں اور آنگن کھلے آنگن کے ساتھ کمرے مندر جو کبھی دیوی دیوتاؤں کے نواز گریب مانے جاتے تھے یہ سامان گھروں سے الگ نہیں تھے اس بات کو ہمیں دھیان دینا ہوگا مندروں میں دیوتاؤں کو دیکھنے کے لیے ان کے درشن کے لیے لوگوں کو کمرے اور جو باہر میں نے آنگن کا جکر کیا اس سے ہو کر گجرنا ہوتا تھا سبھی مندروں میں جو اس تھاپک تکلا تھی جو ان کا ایک طریقہ کا ڈیزائن تھا وہا ایک ہی جیسا تھا اس میں ایک روپتہ ملتی ہے یہ جروری تھا کہ مندروں میں باہری آؤٹر وال جرور بنے وہ اوش بنی ہوتی تھی تو اس پرکار ہر مندر کی ایک اپنی چہار دیواری ہوتی تھی اس میں لکڑی اور پتھروں کے ساتھ ایٹ بھی پریغ ملاتے تھے اور کچھ طریقے سے کچھ مڑی مڑی ہوتی تھی مڑی دیوار سامانیت سازار گھروں بھی بنا ہوتا تھا جو اینٹ کے مندر تھے ان میں چھجیوں کا پریغ دیکھا گیا ہے وشال کا مندر سیڑھی دار پیرامیٹ کے سامان بنائے جاتے تھے اونچی اونچی سیڑھیوں سے مندر تک پہنچا جاتا تھا جنہیں اس سمیں جگورات کہا جاتا تھے تو وشال مندر سیڑھی دار پیرامیٹ اور بہت اونچی اونچی سیڑھی یہ اس کے اوپر چھجہ نمہ ایک دھانچا اور مندر کے چاروں طرف مڑی مڑی سی چہار دیواری یہ جو پورا سٹرکچر ہے اسے ایک طریقے سے ایک نام دیا تھا جسے جگورات کہتے تھے ابھی میں نے جگورات کی چرچہ کی اور اس کے پہلے بھی اس کا جکر آیا ہے آخر جگورات ہے کیا جگورات یہ ہے کیا جگورات ایک طریقے کا اونچا بنا ہوا دھانچا ایک سٹرکچر ایک بھون بہت اونچا بنا ہوا ویلز جو ایک پرسید اتحاس کار ہیں انہوں نے کہا ہے جگورات جو ہے بہت منجل دھانچا بہت منجلوں کا دھانچا ہے اور اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ جتنا نیچے جاتے جاؤ اتنی ہی اس کی منجلیں اپیکشا چھوٹی ہوتی جاتی ہوتی اتر اتر میں ایسے انیک منجلہ والے بھون کو کہا جاتا ہے جن کی اوپری منجلیں نچلی منجلوں کی تلنا میں اتر اتر چھوٹی ہوتی جائیں اتر اتر نیرو ہوتی جائیں انہیں جگورات کہا جاتا تھا ایسا ویلز کا کہنا ہے اور ان میں اوپر چہنے کے لیے وشیش طریقے کی سیڑھی ہوتی تھیں ان کا پرابند ہوتا تھا جو یہ سیڑھی باہر سے بڑی سپش دکھائی دیتی تھیں اور مندر بھی اتنے وشال کائے ہو جاتے تھے جگورات کی بہت دور سے دکھائی جانے لگتے تھے اور جس واباوک بھی تھا آخر جگورات یا مندر کسی بھی نگر یا گرامین گتی ویدیوں کا کیندر بندو تھے ان کی دھوری تھی ایک طریقے سے دشا نردیش کا بھی کام کرتے تھے یہ جگورات مندروں کی گتی ویدی کی بات کریں مندروں کی کیا ہوتا تھا مندر میں بارم بار بتایا گیا آپ کو ان کا پورا مسئل پٹائمیا اور سمیر کے لوگوں کا پورا جیون جو تھا وہ مندر کی دھوری کے مانتے ہوئے اس کے آس پاس گھومتا تھا ان کی ساری گتی ویدیوں میں دیوی دیوتائیں اور مندر اور دھارمک بھاؤنائیں رہتی تھیں تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یدی ہم ان مندروں کی گتی ویدیوں کی بات کریں تو مندر ایک اتیاد ویست کیندر ہوا کرتے تھے کیونکہ سبھی طرح کی گتی ویدیاں سبھی طرح کے کارے سبھی طرح کے انشتھان سبھی طرح کے سمار روح یہ سب انہی مندروں میں ہوتے تھے ان مندروں سنسطھائیں جتنی تھی ان کے وکاس کا پورا شرے ان مندروں کو جاتا ہے کیونکہ راجنیتک سنسطھاؤں میں کے وکاس میں ان مندروں کا ستھان بڑا کیندری ستھان تھا سو جو مندر ہیں مندر پورے نگر کا یا پورے گرام کا ایک کیندر بندو ہوتا تھا پوری دنچریا میں وہاں کے لوگوں کے مندر کا بڑا وششت ستھان ہوتا تھا اس بات کو دھیان رکھنا پڑے گا جدی میں اس کی طلنا اپنے بھارتی سبیتہ سے پراجین سبیتہ سے کروں تو ایک طریقے سے دونوں میں کچھ سمانتائیں دیکھ سکتی ہیں کیونکہ پراجین بھارت میں بھی مندر جو تھے وہ شیکشن گتی ویدیوں کا راجنیت گتی ویدیوں کا آرث گتی ویدیوں کا مارکیٹنگ بازار ساماج گتی ویدیاں ساماج انشتھان ان کے کیندر ہوا کرتے تھے تو لگ بھارت جیسی ستھی وہاں تھی لیکن شاید وہاں اور جیدہ تیور تھا تھی ان کے مندروں کے کیندری بندو ہونے کے معاملے میں ایک بات بڑی سپشت یہاں پر پرلکشت ہوتی ہے کہ مانو جیون کے سمست کاریوں مانو جیون سے جڑی سمست باتوں کے لیے مندر کیندر بندو ہوا کرتے تھے اس بات کو ہم لوگ اچھی طرح سمجھ تین ہزار ایک سو اسو پور سمیر کے جو نگر تھے راجیوں پر ایسے راجاؤں ایسے سرداروں کا شاسن تھا ایسے مکھیلوں کا شاسن تھا ان جگہوں پر جو پجاری کا بھی کاری کرتے تھے اس چترتا کی چرچہ میں نے پور میں کی ہے کہ جہاں راجاؤں کے سوامی جن کو این لیلی کہتے تھے ایسے ہی راجہ سوہم پجاری بھی ہو سکتے تھے خاص کر سمیر کے نگر راجیوں پر جب ان لوگوں نے شاسن کیا تو اپنے کو پجاری بھی مانا اس طرح راجہ سو کے ماملے میں بھی وہ اپنے کو مکھی مانتے تھے اس میں بھی پجاری ہی سمبندت رہتے تھے ساتھ ہی وہ سبھی چیزوں کو اپنے میں اکترت کر لیتا تھا راجہ جیسے مندر سبھی گتیودیوں کا کیندر ایسے ہی راجہ مکھی تا سبھی چیزوں کا مکھی وہ راجہ تو تھا ہی شاسن چلاتا تھا آرثک مکھی بھی تھا مندر کا پجاری بھی تھا سینہ کا مکھی بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کو ایشور کے پرتنی کے روپ میں بھی سامنے رکھتا تھا پجاری سے سمبند یہ بات بڑی روچک ہے کہ راجہ اور پجاری ایک ہی ہوتے تھے بہت بار اس کو راجہ کی جتنی بھی سمپتی ہوتی تھے وہ سب پجاری کے نام سے ہوتی تھے اور پجاری اپنے کو ایشور کا پرتنی دی مانتا تھا اور اس روپ میں وہ سمپتی اس کے ماتحت رہتی تھی دیوی دیوتاؤں پر چونکہ ہم گتی ودیوں کی بات کر رہے ہوں تو پجاری کے علاوہ وہاں پہ چڑھاوا وغیرہ کیا ہوتا تھا دیوی دیوتاؤں پر مکھ روپ سے ان پر ان دیا جاتا تھا دہی دیا جاتا تھا کرشی خادیان سامان ہوتا تھا مچ مچ لی آدھی بھی اور پش دھن بھی یہ ان کو ارپت کیا جاتا تھا ان نشتھان میں پوجہ آدھی کے کارکرموں میں اور کسی سماروں میں مکھ روپ سے یہ آراد دیو کو تمرپت ہوتا تھا جو کسی ہر شہر کے ایک آراد دیو جس کا جکر ہوا ہے پور میں ان کو یہ تمرپت کیا جاتا تھا یہ تو ہوئی راجاؤں کی بات مندروں کی بات اور راجاؤں کے طاقت کی بات کہ مطر ان کے پاس راجنت ایک ستہ ہی نہیں تھی بلکہ دھارمک ستہ بھی انہی کے ہاتھ میں تھی اب جب یدی یہ ستھی تھی تو باقی نگر واسیوں کا کیا حال تھا ان کا کیا رول تھا ان کی کیا بھومک تھی تو دیکھا جائے تو میسوپٹامیا اور سمیر کے جو ساکش ملے ہیں اس میں یہ پریلکشت ہوتا ہے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان لوگوں کا مکھے کار سماج کے ان طبقے کا مکھے کار ان 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 اشتھان گتی ودیوں سیوہ دینا یہ لوگ کرتے تھے اپلا جو ساکش ہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سیوہ بھاو سے کارے کرنے والوں کی سنخیہ تعداد ہجاروں میں ہوتی تھے بہت بڑی سنخیہ میں ہوتے تھے یہ لوگ اور مندروں میں سوا فورت سوا میو جڑتے تھے اور ان کی سیوائیں بھی ستت روپ سے لی جاتی تھی مندروں کے رکھ 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 میں مندروں کے مینجمنٹ میں اس کے ویوست تھاپن میں اس کی صفائی میں اور مندروں کی دن چریا کو بنایا رکھ میں ایسے سیوہ بھاو سے سوا فورت سے آئے ہوئے لوگوں کا بہت بڑا یوگ دان ہوتا تھا اس کے علاوہ لگ بھا پانچ ورشوں کے لیے قریب پندرہ سو مجدور جیسے مندروں کے لیے رکھے جاتے تھے اور یہ پندرہ سو مجدور نیمت روپ سے مندر کے سیوہ میں پون روپ لگے رہتے تھے تو اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ نگر واسی راجہ اور انہ طبقے کے لوگ پون روپ مندر کے سیوہ میں ہی اپنے عراض دیو کی سیوہ میں ہی لگے رہتے تھے ارک میں انانہ مندر پوجہ اور کرم کان کے کام ہی نہیں بلکہ گودام کار کھانے کاریگروں کے نواز گری کے بھی کام آتے تھے تو ایک ہی مندر کس پرکار کئی طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھے یہ ماتر دھارمے کے ستھل ہی نہیں ہوتے تھے پوجہ کے ستھان ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک طریقے تھے بجار کا بھی ادیش پورا کرتے تھے گو ڈاؤن بھی رہتے تھے اور اس کے اس پاس بریٹ بنانا کپڑا بننا ایسے کام ایسے شلب کیے جاتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مندر ایک طریقے سے بہو دیشی ہوتے تھے مندروں میں ان کے وشال کچھوں میں اناج بھندارن بھی ہوتا تھا ساتھی اسی سے بھوجن بھی بنایا جاتا تھا جسے وہاں رہنے والوں کو بھوجن دیا جاتا تھا اوپج کے زیادہ بھاگ جدی ہو تو پجاریوں کو ملتا تھا جس سے پجاری اپنی ستھتی کافی مجبوط کر لیتے تھے تو اس پر کار ہم دیکھتے ہیں کہ مندر کیسے دھیرے دھیرے اپنے میں نئے نئے کار سماویش کرتے جا رہے ہیں نئے دیش اتماویش کرتے جا رہے ہیں اور اس کی پورت بھی کر رہے ہیں جہاں اوپج کا کافی بھاگ پجاریوں کو دیا جاتا تھا تا کہ ان کی ستھتی مجبوط ہو وہیں اس کا ایک بھاگ یوردھاؤں پر بھی خرچ ہوتا تھا یوردھا ورگ جو تھے سامان نتیاء کرشکوں اور کاریگروں پر دباؤ ڈال کر پجاری کا ساتھ دیتے تھے اپنے کھیتروں کی رکھشا پر پڑوسی کھیتروں پر بھی آکرمن کرتے رہتے تھے کاریگر مندروں میں دھات اکرم مٹی کے برطن بنانا تیل پیر نا اناج پیس نا اور یہاں تک شراب بنانے کا بھی کام کرتے تھے تو اس پرکار مندر جو ہے وہ عارتی گتی ویدیوں کا ساماج گتی ویدیوں کا ایک بہت ہی مہت پون کین در تھا اور یodhہ کرش کاریگر پندیت یا پجاری یہ سب وہیں مندر کے آس پاس کے دائرے میں رہت دیت